بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائج پاکستان کی سیاست میں ہواں کا رکھ بدل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف حکمران جماعت جو آپ سے چند مہینے پہلے تک ایسے لگ رہا تھا کہ اپنی پاپولیرٹی کھو رہی ہے اور زمنی انتخابات میں اسے شکست کا سامنا تھا اگرچہ ان زمنی انتخابات میں اس کا ووڈ بینک بڑھا بھی لیکن اسے تانے یہ مل رہے تھے کہ زمنی انتخابات تو حکومت کے انتخابات ہوتے ہیں اور حکومت جیتا کرتی ہے لیکن یہ انتخابات ہارنا ہی ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی جو پاپولیرٹی ہے یہ کھو رہی ہے تو آج کپتان نے کپتان کی ٹیم نے نون لیگ کے ہوم گراؤنڈ پہ جا کے بڑی شکست دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو اس سے متعلقہ کو اپڈیٹ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے بعد پہلی مرتبہ جو نون لیگ کے سربراہ ہیں جو آئینی قانونی سربراہ ہیں شہباز شریف ان کا پہلا رد عمل جو ہے وہ ایک انٹرویو کی صورت میں سامنے آیا ہے اور انہوں نے اپنی بدیجی کو کھری کھری سناتی ہیں انہوں نے میاں نواز شریف کے بیان بیانیے کو اور اپنی جو بدیجی کے بیانیے کو رد کر دیا ہے اور کس طرح کھری کھری سنائی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج جو پی پی تھرٹی ایٹ سیالکورٹ کا الیکشن تھا یہ پی پی تھرٹی ایٹ سیالکورٹ نشست تھی نون لیگ کی اور یہ نشست چھین لی ہے پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان تحریک انصاف کے ایسن سلیم بریار نے ساٹھ ہزار پانچ سو اٹھاسی ووٹ حاصل کی اور پی ایم ایل این کے ہومی ادوار تارک سبحانی نے ترپ ہزار چار سو اکتر ووٹ حاصل کی ہے اب سات ہزار اکسو سترہ ووٹوں سے برتری حاصل کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے جہاں یہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں سترہ ہزار ووٹوں سے ہاری تھی اس وقت چودری خوش اکتر سبحانی جو ہیں یہ ستاون ہزار چھ سو چھتیس ووٹ لے کر ایم پی اے بنے تھے پی ایم ایل این کے اور سعید احمد بھلی جو ہیں چالیس ہزار پانچ سو پچھتر ووٹ لے کر یہ تقریبا سترہ ہزار سے زائد ووٹ ان کو شکست ہوئی تھی تو اب جو گزشتہ چند مہینوں کی صورتحال تھی اس کے بعد پھر بجٹ آنے سے پہلے تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو تھی وہ انڈر پریشر نظر آتی تھی اکانومی کے لحاظ سے ان کو تانے ملتے رہے پورا سال کے آپ نے جو گروت ریٹ ہے یہ مائنس میں لے گئے ہیں نیگٹیو میں لے گئے ہیں پھر 3.94 کا فگر سامنے آتا ہے اس کو لوگ مانتے نہیں ہیں آج ایم ایف اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہو جاتی ہے ایم ایف نے آج اپن لیے ہیں تو ایسے میں پھر بجٹ آتا ہے اور بجٹ میں جی ٹاف ٹائم ملے گا لیکن ٹاف ٹائم انہیں نہیں ملتا خود پی ڈی ایم ٹوٹ جاتی ہے خود آپوزیشن تقسیم ہو جاتی ہے اور تو آپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے پی ایم ایل این وہ تقسیم ہو جاتی ہے اور آج اس کے تقسیم ہونے اس سے پہلے تو اس کے تقسیم ہونے سے پہلے کیاس رائیاں سامنے آتی تھی لیکن آج وہ چیزیں شہباز شریف صاحب کے الفاظ میں واضح طور پر سامنے آگئی ہیں کہ ایک باقاعدہ جو لائن ہے وہ ڈراؤ کر لی گئی ہے تو بنیادی طور پر یہ جو انتخابات اس سے پہلے جو ازاد کشمیر کے انتخابات ہوئے ازاد کشمیر کے انتخابات میں حکمران جماعت وہاں کی جو ہے پاکستان مشکل ملیگ نون وہ تیسرے درجے کی جماعت بن جاتی ہے تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے دانلی کے الزامات لگا رہی ہے لیکن تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اور اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ مریم نو شہباز کا بیانیاں جیتا ہے یا پاکستان تحریق انصاف جیتی ہے تو یعنی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ مریم نواز کے بیانیاں اور پاکستان تحریق انصاف کی جنگ ہے لیکن حقیقت میں یہ پی ایم ایلن کے اندر ہی دو دھڑوں کی جنگ تھی مریم نواز کے بیانیاں اور شہباز شریف کے بیانیاں کی جنگ تھی اور شہباز شریف یہ جنگ جیت گئے ہیں اور انہوں نے بڑی اکلمندی سے اپنے آپ کو ڈسٹنس رکھا نہ صرف ازاد کشمیر کے الیکشن سے بلک پی پی تھرٹی ایٹ سیال کورٹ کے الیکشن سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا اور یہاں کی کیمپین بھی مریم نواز چلاتی رہی اور جس انداز میں وہ ٹارگٹ کرتی رہی اور جس انداز میں ازاد کشمیر کے انتخابات اور اس کے بعد اداروں پر اٹیک کیے جاتے رہے تو نہ صرف کشمیریوں نے ان کے اس بیانیے کو رد کر دیا بلکہ پنجاب جو کہ ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے سیال کورٹ جیسے کہا ہی نون لیگ کا زلا کہا جاتا ہے اور جو گجرانوالا ہے گجرانوالا ڈویجن میں اور جو گجرانوالا کے جو تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں ان کی جو اکثریت ہوتی ہے وہ عام طور پر پی ایم ایل این کی ہوتی ہے اور اس مرک بابی میں ان حلقوں کے جو اطراف کے حلقے ہیں اس کی صورتحال سامنے رکھوں گا کہ یہ ہے ہی پی ایم ایل این کے حلقے اور یہاں سے کپتان اور ان کی ٹیم نے یہ نشست ان سے چھین لی تو این اے 72 73 74 75 76 دو ہزار اٹھارا کے الیکشن میں یہاں سے سب کے سب پی ایم ایل این کے ایم این ایز منتخب ہوئے جبکہ پی پی 35 پی ایم ایل این کے پاس تھی پی پی 36 صرف پی ڈی آئی کے پاس تھی یہاں پر پی پی 37 38 یہ پی ایم ایل این کے پاس تھی 39 میں انڈیپینڈٹ ہوئے تھے پی پی فارٹی میں نون لیگ فارٹی واند میں کاف لیگ اور باقی فارٹی ٹو سے فارٹی فائیو تک نون لیگ تھی یہاں پر اس مرتبہ جو کیمپین یہاں پر جس طرح ازاد کشمیر میں بھی مریم نواز چلا رہی تھی یہاں بھی مریم نواز چلا رہی تھی تو ازاد کشمیر میں مریم نواز کے مدے مقابل کون کیمپین چلا رہا تھا علی امین گھنٹاپور اور یہاں پر مریم نواز کے مقابلے میں کون کیمپین چلا رہی تھی قیادت ہے وہ اس کیمپین کو اس طرح لیڈ نہیں کر رہی تھی لیکن اب فردوس آشکوان یہاں پر کیمپین چلا رہی ہیں اور ساتھ چودری برادران نے بھی کہہ بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اس حلقے میں تحریک انصاف کی جیت کے حوالے سے تو مریم کو پاکستان تحریک انصاف کی جو دوسرے تیسرے درجے کی قیادت ہے انہوں نے ان کو کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی اور بنیادی طور پر وجہ ان کا بیانیہ ہی تھا اس طرح حبیب اکرم صاحب کامران حان صاحب کے پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے گرچہ وہ بڑا کرٹیکلی ایویلویٹ کرتے ہیں حکومت کے جو معاملات ہیں ان کو لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کا جو بیانیہ ہے اور حاصل طور پر بارڈرز اور لائن اف کنٹرول کے جو قریب رہنے والوں کے قریب جا کر جو انہوں نے بیانیہ پیش کیا جو بھارت سے ویسے ہی بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے کی جانے والی جو اشتیال انگیزی ہے اور وہاں جا کر آپ فوج مخالف اور وہاں جا کر اداروں کے مخالف آپ بیانیہ پیش کریں گے تو لوگ اسے رد کریں گے اور وہی ہوا اور یہی وجہ ہے کہ آج پھر چچا نے بتی جی کو کھری کھری سنا دیں سلمان گنی صاحب کو انٹرویو دیا جو شہباز شریف صاحب ہیں اور یہ اسے ایک بزابتہ پہلا رد عمل کہا جا سکتا ہے اس سے پہلے کیا سرائیاں ہوتی تھی کہ شہباز شہباز شریف یہ سوچ رہے ہیں اس طرح کہہ رہے ہیں لیکن اس انٹرویو میں یہ کہا ہے شہباز شریف نے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں اپنی حکومتی کارکردگی بتاتے جو ہوا اس کا بروقت صدے باب کرتے تو یعنی وہی ہوا کہ مریم نے وہاں جا کر حکومتی کارکردگی نہیں بتائی وہاں پر راجہ فاروق ایدر نے حکومتی کارکردگی نہیں بتائی بلکہ کیا ہوا اپنی حکومت پر الزامات لگائے اپنے ملک کے داروں پر الزامات لگائے لیکن بھارت کی جو بھارتی جارہیت ہے بھارتی مظالم ہیں اس کی مضامت کم سننے کو ملی اور جو اپنی اچیومنٹس ہیں اگر کوئی ہیں ازاد کشمیر میں ان پر بات نہیں کی تو شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارت نے آرٹیکل تین سو ستر لگایا تو ایسا پیغام جاتا جس سے کشمیریوں کو حوصلہ ملتا لیکن یہاں پر کیا ہوا جو کہ ہم مسلسل اس پر بات کرتے آ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ہوا کہ کشمیریوں کے زہموں پر نمک چھڑکا گیا اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرنے کی بجائے وہاں جا کر الزام تراشی کر کے اور وہی پولٹکس وہاں لے جا کر الٹا کشمیریوں کو تکلیف پہنچائی گئی تو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہندوستان دباؤ میں آتا ہم اس حوالے سے قومی ذمہ داریاں پوری نہیں کی تو ہندوستان کو دباؤ میں کس نے لے کر آنا تھا ظاہر ہے ساری سیاسی قیادت نے لے کر آنا تھا لیکن مریم نواز صاحبہ اور ان کی ٹیم جو ہے وہ کس انداز میں کیمپین چلا رہی تھی پھر انہوں نے کہا کہ فوج جانوں کے نظرانے پیش کر رہی ہے ہمیں حساب برابر کرنے سے فرصت نہیں یہ بہت بڑی بات ہے یعنی اداروں پر گزشتہ روز جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں سابق وزیر اعظم شاہد حاکان اباسی اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجع فاروق حیدر کے ساتھ بیٹھ کر کیا بات ہوتی ہے جی اداروں پر الزامات لگائی جاتے ہیں ریاستی اداروں پر الزامات لگائی جاتے ہیں جی آپ نے الیکشن مینج کیا کیا پیغام گیا ہے بھارت میں کیا پیغام گیا ہے دنیا بھر میں اور اپنا مزاک اپنا مزاک اڑانے والی بات ہے اور اپنی سیاست کے پیچھے کشمیر قوز کو نقصان پہنچانے والی بات ہے پھر اس یہ سیاست سے بالاتر ہے یہی بات سب لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں پاکستان سے جن کو ہمدردی ہے کہ سیاست جو ہے وہ پہلے نہیں ہے پہلے قومی سلامتی ہے پاکستان کی عزو تو وقار ہے تو جب اس کا خیال نہیں رکھا گیا اور کشمیر قوز کو نقصان پہنچایا گیا ہے پاکستان کے اداروں پر حملے کیے گئے ہیں تو یہ بالکل شہباز شریف صاحب نے میرے خیال میں درست بات کی ہے اور اس میں اب جو صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کہ جیل میں ہوتے ہوئے تو ڈسفانکشنل تھے یہ جیل سے باہر آنے کے بعد مریم نواز ان کو پارٹی کی پالیسی میکنگ سے دور رکھنا چاہتی تھی لیکن اس مرتبہ عزاد کشمیر کے الیکشن میں جب شہباز شریف قریب نہیں آئے اور یہاں پی پی تھرٹی ایٹ کے جو سیال کورٹ کے زمنی الیکشن ہے اس میں بھی مریم نے کیمپین چلائی اور کیمپین انہوں نے کنکلوڈ کی تو شہباز شریف صاحب نے بنیادی طور پر یہ ثابت کر دیا میاں نواز شریف کو ایک واضح پیغام دے دی ہے کہ مریم کے بیانیے کے ساتھ آپ کی جماعت جو ہے یہ دوہزار تیس کے الیکشن میں جا کر کامیابی حاصل نہیں کر سکتی پی بی تھرٹی ایٹ اس کے نتائج یہ اگرچہ زمنی انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ کو بہت زیادہ ہم نہیں ہوتے لیکن یہ اہم بنائے گئے یہ بنائے کیسے گئے جب تانے دیئے کہ جی یہ تو دیکھیں زمنی الیکشن ہار رہے ہیں مقبولیت ہو رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے 3.94 کا فگر آتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ فگر تو میٹر نہیں کرتے پھر آپ ہی کہا کرتے تھے کہ نیگٹیف گروت ریٹ ہے تو آپ نے منفی میں لے گئے ہیں لیکن جب پوزیٹیف میں آئی ہے تو آپ کہتے ہیں میٹر نہیں کرتا تو اب یہ چیزیں میٹر تو کرتی ہیں اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیل ورائج کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ